موسیقی تسلی وقت جواب دیئے اور ہر تابر توڑ حملے کا انہوں نے مقابلہ کیا اہم مالک سربراہن سے ملقاتیں کی نیرٹیو بیلڈنگ کی وہاں پہ اقوام متحدہ میں جو تاریخی خطاب کیا جس میں انہوں نے وہ باتیں کی جو ہر پاکستانی اور ہر مسلمان کے دل کی آواز تھی اور یقینا عمران خان کی یہ تقریر یہ دہائیوں تک یاد رکھی جائے گی اور یہ اب ہم ان سے شکوا نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ کہنا تھا یا یہ کہنا تھا یا یوں کہنا تھا انہوں نے دو ٹو پورے اپنا ایک سمندر کو کوزے میں بند کیا وہاں پہ پہلی کامیابی نوے کی دہائی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی پاکستانی اکبران کشمیر ایشو کو انٹرناشنلائز کرنے میں کامیاب ہوا ہے اور یہ دنیا کو سمجھ آگیا کہ دو نیوکلے کنٹریز کے بیچ میں کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے دوسری کامیابی یہ پہلا موقع ہے کہ پینل اقوامی میڈیا صرف پاکستان کی بات سن رہا ہے کشمیر پر ہونے والے مظالم کو اٹھایا جا رہا ہے اور بھارت پر کھل کر تنقید کی جاری ہے اور بھارت اور بھارتی موقع کی شنوائی کہیں نہیں ہو رہی یہاں تک ہے کہ اسرائیل پر بھی یعنی جو پریس ہے وہاں پہ اسرائیل کے اندر وہ بھارت کے خلاف لکھ رہا ہے ہیومن رائٹ بوائلیشنز کے خلاف لکھ رہا ہے تیزری کامیابی یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ دنیا بھارت کو اب سیکل جمہوری ریاست کے طور پر نہیں بلکہ جنونی فاشسٹ ہندو یاترہ یا ریاست کے انطور پر دیکھ رہی ہے جہاں اقلیتوں کا مال اور جان دونوں ہی محفوظ نہیں ہے چوتھی کامیابی گزشتہ تیس سالوں کے دوران ایسا بھی پہلی بار ہوا ہے کہ دنیا نے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ پاکستانی وزیر آزم امران خان نے دنیا سے ڈو مور کا مطالبہ کیا یہ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا چاہے افغانستان میں امن ہو یا امن کا عمل کا ہو یا کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو یا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو پانچویں بڑی کامیابی ظلفکار علی بھٹو کے بعد بھی یہ پہلا موقع ہے کہ تمام اسلامی دنیا میں پاکستان اور پاکستانی وزیر آزم کے قط کارٹ میں اضافہ ہوا ہے امران خان نے صرف پاکستان کی بات نہیں کی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے مسائل کی بات کی ہے تمام مسلمانوں کی دنیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پر ترجمانی بھی کی اور وقالت بھی کی دنیا بھر کے مسلمان اور امران خان کو مسلم امہ کے اہم لیڈر کے طور پر اب دیکھ رہے ہیں شٹی کامیابی بھارت کا ہمیشہ سے کشمیر کے اوپر موقع رہا ہے کہ کشمیر پاکستان اور بھارت کا بہمی مسئلہ ہے اس میں کوئی تیسرا ملک مداخلت نہیں کر سکتا لیکن امران خان کی بدالت ٹرمپ اور امریکہ مجبور ہو گیا کہ ڈانرڈ ٹرمپ نے دو باری کشمیر کے اوپر میڈییشن کی آفر کی جس کے بعد بھارت اور موڈی موچ باتیں نظر آتے ہیں ساتھویں کامیابی پہلی بار دنیا کو یہ احساس ہوا کہ جس کا اطراف امریکہ میں تمام دنیا کو بھی کرنا پڑا کہ وار آن ٹیرر پر سب سے زیادہ سب سے زیادہ نقصان نہ صرف پاکستان نے اٹھایا ہے بلکہ فرنٹ لائن ایل آئی جو ہے ویسٹ کا وہ پاکستان رہا ہے سب سے زیادہ جانی اور مالی نقصان بھی پاکستان کا ہوا ہے اس وار آن ٹیرر پر آٹھ بھی بڑی کامیابی امران خان دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پر ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ بھارت کتنی بڑی مارکٹ ہے کتنی بڑی منڈی ہے آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر پر اگر ایٹمی جنگ چھڑ گئی تو پھر پوری دنیا کو اس کا نقصان اور خمیازہ بکت نہ پڑے گا نووی کامیابی اس ٹوار پر امران خان نے کم سے کم خرچہ کیا یہاں تاکہ بھارتی میڈیا بھی امران خان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور رہ سکا انڈین میڈیا امران خان کی سادگی کی مثالیں دے دے کر موڈی پر تنقید کرتا رہا جبکہ اس سے پہلے تو نواز شریف اپنی بیگم اپنی نوازی اپنے خادم اپنے یار دوست مولے والے مجھے پتا چلا چھے چھے میڈز ان کے ساتھ جاتی تھی کس کس کو جہاز بھر کر امریکہ لے جاتے تھے چھوٹیاں گزارنے کے لیے جہاز چارٹر ہو جاتے تھے اور پی آئی اے کے جو ہے نا روٹس جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے تھے دسویں کامیابی اس ٹوئر پر امران خان نے بین الاقوامی محاسطہ تا چاروں شانے سب کو چھت کیا ہی ساتھ ہی جس طرح انہوں نے مسلمانوں کا کیس عالوی دنیا کے سامنے پیش کیا جس طرح ان کا موقف پیش کیا جس طرح اسلام اور مسلمانوں کی تشریح انہوں نے کی جس طرح حرمت رسول کا معاملہ عالمی فورم پر اٹھایا اس سے انہوں نے پاکستان کی تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کو سیاست کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اب دفن کر دیا یعنی کوئی مذہبی جماعت جیسے مولانا فرزدورمہان یا کوئی اور ہے وہ اب امران خان سے یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ وہ ناموسے رسالت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے امران خان کی بہت کامیابیاں ہیں چاہے وہ ان کی پشاوری چپل ہو یا ان کا شلوار کمیز ہو یا ان کا نارمل وہاں پہ رہنس ہیں جس کی لوگ تعریف کر رہے ہیں یہ تو اپنی اپنی جگہ پہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کامیابی جو ہم ہر وقت رونا روتے تھے کہ ویس جو ہے وہ ہمارے ساتھ دوگلہ سلوک کر رہا ہے یعنی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اس کے تو یہ سب کچھ اس وقت امران نے جس طرح سے وہاں جا کے نیریٹیو بلڈنگ کی ہے تو وہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر بن کر اوپرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دے کیونکہ ان کی کامیابیاں جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کی کامیابیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے اندر ہر قسم کے کانفلک کو ختم کروائے اور سکون اور امن کا جہن جہن ہو انٹی نیکس ٹائم اللہ حافظ